اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ السلام علیکم بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ میں ہوں محمد ابراہیم مہدی اور میں ساتھ موجود ہیں یشل اسوائل ہماری اور یو سی پی ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک عید الازحہ کی گہما گہمی ہے لیکن کوویڈ جو ابھی تک گیا نہیں ہے تو اسی لیے خوشیاں بانٹیں گوش بانٹیں لیکن جو گیترنگز ہیں ان سے وارڈ کریں کیونکہ ہم لوگوں نے وعدہ کیے کہ خوشیاں بانٹیں گے کرونا نہیں بانٹیں گے تو اسی لیے گر بیٹھ کے ہی آپ کی عید کو چار چان لگانے کے لیے یو سی پی ٹی وی نے ایک اہم اور اید ٹرانسمنٹ کا انعقاد کی ہے آپ لوگوں کے لیے اپنے گیسٹیں انٹریڈیوز کے بعد اچھنو تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یو سی پی کے پروڈکٹر ایک بہت ہی خوبصورت اور نفیش شخصیت کے مالک ہے اور بہت ہی کالیفرڈ انسان ہے ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر نصر اکرام کو السلام علیکم اید مبارک کیسے ہیں سر آپ ویلکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مبارک آپ کو بھی اید مبارک خیر مبارک سر سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا وی آر ریلی آنرڈ ٹو ہیو اور سر آپ بتائیں آپ کی اید کیسی گزر رہی ہے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ اید بڑی اید جو ہے یہ اید الحصہ یہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی وجہ سے زیادہ مصروف ہو جاتی ہے اللہ صبح جو ہے وہ قربانی سے آغاز ہوتا ہے اور نماز کے بعد تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں ڈسٹریبیشن اور تو اس میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے سنس مارنگ جو ہے وہ کافی مصروف گزر رہی ہے اس کے بعد قربانی سے فراوت کے بعد جو انسان کی سوشل ابلیگیشنز ہوتی ہیں توارڈز ریلیٹرز توارڈز فیملیز اس کی فلفلمٹ میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے تو الحمدللہ سو فاری ٹیڈمن گوڈ اور ایز یویل کافی مصروف گزر رہی ہے اچھا ایدو الاساج جو ہے ایدو الفطر سے تھوڑی سی بڑی فیسٹیوٹی ہے اس میں مصروفیات بھی کافی ہیں مشکلات بھی کافی پیش آتی ہیں لائک آپ نے جانگر لینا ہے تو پسند نہیں آتا جو آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کبھی اس کے مطابق ملتا بھی نہیں ہے کسائی نہیں ملتا تو آپ کو مشکلات کے سامنا کرنا پڑا یہ ایک یویل سی مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن آئی تنگ اس میں چونکہ ایک اس نیت سے کہ ایک عبادت جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا ہو سکے اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں ملکل ایسا اب موسم بھی گرم ہے اور اس میں جانور کی اور موضوع جانور کی تلاش جو ہے وہ آدمی انسان کرتا ہے تو جانور کی تلاش ہے وہ اس کے لئے زیادہ تقدور نہیں کرنی پڑی اور مجھے جلدی جانور جو ہے وہ مل گیا تھا دو دن قبل میں نے اس کو لے لیا تھا اور انشاءاللہ آسواج جا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کے قربانی ہو گئی ہے اچھے سر آپ اسے قربانی کے لئے کیا پسند کرتے ہیں بکرا اونٹ یا بیل ویسے تو قربانی تو مختلف جانوروں کی ہے جس طرح جن کا آپ نے نام لیا لیکن میری پرفرنس سنت ابراہیمی کے آن مطابق بکرے کی سر ہمارے لئے تو ہمارے ٹیچرز ٹیچرز ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ٹیچرز بھی کبھی بچے تھے آپ بچپن کی کیسی گزری کوئی واقعہ آپ کو عاد ہو کہ دلچسپا واقعہ بچپن میں جو ہماری عیدیں تھی آج تھوڑی سے شیپ اور وہ چینج ہو گئی ہے لیکن آج بھی جو بچے ہیں ان کی جس طرح کی عید ہوتی ہے اسی طرح ہماری بھی ہوا کرتی تھی جنرلی نماز کے بعد عیدی جو ملے کرتی تھی دادا دادی سے یا نانا نانی سے اور چچا تایا ماموں وغیرہ سے وہ بچے لے کے تو سیدھا مارکٹ کا رکھ کرتے تھے اور آج بھی ایسے ہی آج شیئر تھوڑی سی کرتا ہوں سر ایدو لازر صافے ایدی ہمیں تو نہیں ملتی نہیں آپ کو میں رکھا لے آپ کے ماموں اور چچا تایا وہ ان سے کہیں کہ وہ تھوڑا سخاوت کریں اور ایڈاپٹ کریں میری بھی ایدو لازر سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ ایدی بہت کم ملتی ہے کم ملتی ہے ملتی ضرور ہے ملتی ضرور ہے بات کم ملتی ہے اید بڑی ہوتی ہے ایدی کم ہو جاتے ہیں کم ملتی ہے بالکل تو اور اس طرح ہی میں نے جس طرح کہ شیپ تھوڑی چینج ہو گیا آج آپ میبی کوویٹ کی وجہ سے یا جو وقت بہت آگیا آ چکا ہے تو وہ شیپ چینج ہو گیا یا آن لائن آپ میبی شاپنگ کرنا چاہیں یا کوئی آرڈر کرنا چاہیں لیکن ایدی سے جو کٹھی بھی ہوتی ہے اس کی سپینڈنگ جو ہے وہ بچے کی بڑا ایہم ہوتا کہ وہ اس دن چاہے وہ تمام میں ایدی جو ہے وہ سپینڈ کرلوں یا پھر وہ اپنے جو ہے وہ وہ اپنے سیونس کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس کو سبسکرلی کسی موقع پر استعمال کر سکیں سو اسی طرح ہمارے بھی بچپن میں ہوا کرتا تھا اور اسی طرح سے ہم نے بھی اپنی ایدیں گزاری بچپن میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی ایدی دیتا رہا تو ممہ رکھ لیتی تھی اور پھر ممہ بعد میں کہتی تھی کہ میں دے دوں گی لیکن وہ بعد میں ملتی نہیں تھی بیلکل ایسے ہوتا ہے آج باز گھروں میں جو مادرز ہیں وہ بھی یہی فورمولا اور یہی استعمال کرتی ہیں اور یہ بچپن سے ٹرینڈ چلتا رہا ہے اور یہ عزل تک چلتا رہا ہے یہ چلتا رہے گا ڈاکٹر صاحب ہماری جو ویورز ہیں سپیشلی جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ٹیچرز ہمارے سٹافزو آپ کی پروفیشنل جننی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو آپ بتائیے کہ اس کے بارے میں میں رکھلا اس کا آواز میں نائنٹین سیموڈی نائن سے کرتا ہوں اس سے پہلے میں یہی میں اپنا ٹل میٹرک اپنی اجوکیشن میں لاہور میں ہی کی سیموڈی نائن میں جب میٹرک کیا تو اس کے بعد میں گارمنٹ کالج لاہور میں میرا ایڈمیشن ہوا تو میں تقریباً بہا دو تین ماہ ہی پڑھ سکا تھا میری کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ میں کسی بھی سرویسز یا ڈیفنس سرویسز میں جاؤں اور میرے بڑے بھائی نے جبکہ میں جس دوران میں اپنے پیپرز دے رہا تھا میٹرک کے تو انہیں میری اپلیکیشن نیوی کیلئے کر دی اور پنجاب نیوی کا لیکن بارال میں نے نا آرمی میں اپلائی کیا نا ائر فورس میں اپلائی کیا اور میں نے نیوی میں بھائی نے اپلیکیشن کر دی اور میں انٹرویو کے لیے اگزیمز کے لیے اور اس کے بعد جو آئی ایس بی جو اس وقت صرف کوہارٹ میں ہوا کرتا تھا میں گیا اور تمام مراحل کروس کرنے کے بعد فائنلی سیلیکٹ ہو گیا جب سیلیکٹ ہوا تو تب میرے والد صاحب میں یاد ہے انہیں اپنے بھائیوں سے اور میرے ماموں ان سے مشورہ کیا کہ یہ بچہ تو سیلیکٹ ہوگی اب کیا کرے ہیں تو انہیں نے کہا کہ اس کو اپرچونٹی ملی تو ان کو جانے دیں کیا کرنے کے لئے میں لہار سے ساؤت سائیٹ پہ ٹریول کیا اور ترین پہ تو میرا سیویٹ نائن سے جو ہے وہ سیویٹ نیوی میں میں نے وہاں سے آغاز کیا اپنے پریشنل لایف کا تقریباً چالیس سال پہ محیط یہ سرویس میری دوہزار انیس میں ختم ہوئی جب میں ریٹائر ہوا اس دوران میں نے انجنرنگ کی الیکٹریکل انجنرنگ میں نے ماسٹرز کیا انگلینڈ سے گرانفلڈ جنیورسٹی سے میں نے پی ایس ڈی بھی انگلینڈ سے ہی کی تو کم بیش میں تھا کہ میں پانچ ساڑے پانچ سال انگلینڈ اور فرانس میرا فور ہائر ایڈوکیشن اللہ کا بہت فضل ہے کہ اس دوران میں جب پاس آٹھ ہوا تو میں سوڑا فانڈر مجھے ملی پریزیڈنٹ گولڈ میڈل ملا وہاں بھی انگلینڈ میں بھی جب آپ باقی نیشنالٹیز کے ساتھ پڑھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ایک سنس آف کمپیٹیشن اور زیادہ بڑا اور وہاں بھی الحمدللہ میں نے آورڈ جیتے بیس ٹوڈنٹ ڈیکلیر ہوا پی ایس ڈی کے دوران میں نے دو ایسے پیپرز جو آئی ٹوڈی کانفرنسز میں ہوئے وہ بیسٹ پیپرز آہ 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 بارڈن کو ملا ایدھر پاکستان آنے کے بعد پریزیڈنٹ ٹیکنالوجی میڈل اور اور اس طرح کے آہ مجھے کئی ایسی ایک نالچویٹس ملی تو اللہ کے فضل سے جو چالیس سال پہ محیط میری جو پروفیشنل لائف ہے نیوی میں وہ ایکڈیمیکلی اور ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کے میں بہت فوکس میرا رہا اور آہ میں نے آہ اس سے پہلے جو ہے وہ تقریبا جو جو نیوی کا انجنرین والج ہے جو نیشنل جنگیئیونیورسٹی estadیس سے ٹیکنالوجی ہاں کے کانسٹر جنچولیٹ کاللج ہے اس میں میں نے تمام ٹیئرز اے تیچر اے ہیڈ او ڈی بارٹمنٹ اےس дрیل اے فائنلی اائے پرنسپل جو سیم پرنسپل جو سپ مان ہنڈ بھی کہتے ہیں اس کے طور پہ میں نے سرف کیا اس کے علاوہ گیارہ سال پہ تقریباً میں نے ایکٹیو ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ اپنی فیلڈ میری انفرمیشن سیکیورٹی اور کرپٹالوجی ہے اس پہ میں نے کی اور میں نے ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ ریز کیا اسٹیبلش کیا اور یہ میری پروفیشنل اچیویمنٹس ہیں تقریباً میں نے چھے پی ایش ڈی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لیا اور ان کا سفر مکمل کرایا سو یہ ایک بریفلی میرے ایکڈیمک اور ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ کی نظریت سے یا اس لائن پہ یہ میری فریشنل لائف کے ہائلائٹس ہیں سر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کوئی ارادہ ہی رکھتے ہیں سروسز میں یا ڈیفنس میں آنے کا تو ایک دم جب آپ کے بھائی نے پلائے کیا اور آپ کو سٹیپ انڈ کرنا پڑا تو کیا کیا کتنے فیل تھی اس وقت بھائی نے میرے بہاف پہ اپلیکیشن کی اپنی اپلیکیشن نہیں کی میرے بہاف پہ اپلیکیشن کی تھی انہوں نے مجھے یہ بتایا مجھے یاد ہے میرا کمیسٹری کے لاس پیپر تھا اپرل 5 اپریل اور ای تک 3 اپریل یا 4 اپریل لاس دیٹ تو انہوں نے کہا نسر یا میں درے لیے اپلائی کر رہا ہوں یہاں سائن کر دے ایک میٹرک کا بچہ ای تک 14 and a half 15 years کا تھا 14 and a half to be precise تو بس میں نے سائن کرنے سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا اور سر وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب ہم بالکل پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا اور ہمیں آگے کس دائرکشن کو پرسو کرنا ہے تو وہ ایج بہت زیادہ کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ ہمیں کہاں جانے اور کس دائرکشن میں جانے جی بالکل بیٹرک کیا کیسی ہے جہ جس میں کہ ہماری بیس اس ٹائم 1979 میں مطلب تھوڑے سے اور ڈسیپلنز آن گئے ہیں انجنرین میڈیکل اور افواجی پاکستان یہ تین ایک میجر ایمپلائمنٹ کی فیلڈز تھے ایک چیز فور شور تھی کہ میں پرو میٹس تھا اور میں نے میرے جو ایلڈر سبلنگز تھے وہ ایک کینگ ایڈورڈ میں پڑھ رہے تھے اور میری سسٹر ایف جے پڑھ رہی تھی اور تو میں نے میڈیکل میں نہیں جانا تھا میں نے ایسے سیڈ کے ایسے پرو میٹس میں نے انجنرینگ ہی کرنی دی اور اسے میں نے جی سی اور فائنل میرا یہ تھا کہ میں یوٹی لاہور کا گریجوئٹ ہوں گا اور وہاں سے ڈبل ای کروں گا تو اللہ تعالی نے مجھے ڈبل ای اور وہ تو دے دی لیکن وہ انسیچوٹ کوئی اور ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ پلاننگ ہماری ہوتی ہے لیکن سوچتے والی کی جو پلاننگ ہے وہ بڑی بہترین ہوتی ہے بے شک بے شک بے شک اللہ تعالی نے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بیسٹ پلان جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے رکھا وہ ہوتا ہے اور ہمارا بیلیڈ بھی ایسا ہونا چاہیے بلکو سر یہ تو آپ کی پروفیشنل لائف تھی ساری جو آپ نے ہم سے ڈسکس کی اب اس جرنی میں اور اس کے دوران آپ مطلب جب ایسا پروفیشنل کام کر رہے تھے تو اس دوران اگر ہم عید کی بات کریں تو آپ کی عیدیں بھی اپنی فاملی سے جو ہے وہ ڈسٹنس پہ گزری ہوں گی دور گزری ہوں گی تو فاملی کی آد پی آتی ہوگی اور وہ کیا حساسات ہوتے تھے دیکھیں میں نے آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں ایکاڈیمک اور ریسیچ انڈ ڈیویلیمنٹ کے بارے میں تو بتایا میں نے وہ والا حصہ نہیں بتایا جو کہ میں ایسا نیول آفیسر جہازوں پہ رہا شپس پہ رہا میں تقریبا ایٹی فائف سے نائنٹی فور تک نو سال کے پیریٹ جو ہے وہ میں میں نے جہازوں پہ گزارے ڈیویل شپس پہ گزارے جس میں فریگٹس ڈسٹروئر مائن ہنٹر اور آئل ٹینکر یہ چار مختلف قسم کے جہاز ہیں جن میں میں تقریبا آٹھ سے نو سال کا پیریٹ میں نے جہازوں پہ گزارا اور اس دوران کئی ایسے مواقع آئے جس میں کہ نہ صرف ہید جس میں کہ فیملی سے ہم دور تھے یا میں خود دور تھا تو دی ایکسٹینٹ کہ میرا سب سے بڑا بیٹا جب پیدا ہوا تو میں میں فرانس میں تھا ایک جہاز کی ایکوزیشن تھی اس پہ تھا اور تو کئی ایسی ایدے آئیں جس میں کہ ہم سمندر میں تھے یا یا فیملی کے ساتھ نہیں تھے اس ایسے میں جو ہے وہ ذریعہ بات ہے فیملی تو یاد آتی ہے لیکن دنیا آپ کر ہم دیکھیں تو سوسائٹی میں بہت سے ایسے پیشے ہیں ایسے شعبے ہیں جن کے لوگ اپنے فرائز کی ادائیگی میں جو ہے وہ ان کو ایسی سیکریفائزز کرنی پڑتی ہے ہاسپیٹرز میں دیکھئے آپ ہاسپیٹرز میں جو ہے پیرامیڈکس ہے وہ ہے میڈیکل سٹاف ہے وہ کر رہے ہیں اسپیشلی آج کل جبکہ ہم کرونا سے گزر رہے ہیں تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کو فیملی میں اید جو ہے وہ مجسر نہیں ہوگی اور وہ ہاسپیٹرز میں ہوگیا ہے سیم گوز فور دوز جو سرحدوں پہ ہیں ہماری اسٹن یا ویسٹن بورڈرز پہ ہیں اور اس ٹائم جو ہے وہ وہ سمدروں میں ہیں سو ایک کسی بھی نیشن سٹیٹ کے جو آرگنز ہیں ان کی فنکشننگ میں ایسا سیگمنٹ ضرور ہوتا ہے ہر وقت جو کہ جس کو قربانی دینی پڑتی ہے فور فور آدھرز سیم سیر اس سے پہلے بھی آپ پاکسان کے بہت آؤ کلاس جو ادارے ہیں ان میں اپنی سروسز رہے وہ دے چکے ہیں یوسی کی کو کیسا پایا اور ادھر مزید جو اقدامات ہیں ان کے حوال سے کیا ارادہ رکھتے ہیں سب سے پہلے تو یونیورسٹی ہے وہ اس کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے یونیورسٹی کی سٹرنٹھ جو ہے وہ اس کے بچے ہیں یونیورسٹی میں انرچی سے ہیں اور ان کی ریفلیکشن وہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے ہوتی ہیں and ucp was no different it is full of energies full of full of various colors جو کہ جو کہ different faculties کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں lot of energies it's a very good university history ابھی دوزار دو میں چونکہ چارٹر ملا ہے تو اٹھارہ سے انیس سال کی اس کی history ہے it's a very young university کوئی باقی بھی پاکستان کے یونیورسٹی زیادہ پرانی نہیں ہے پنجاب یونیورسٹی ٹھیک ہے وہ ایک independence چل رہی ہے لیکن اگر آپ new breed of universities دیکھیں جس میں lums ہے نست ہے جن کو تیس سے پینتیس یا چالیس سال ہوئے ہیں تو اس کے حساب سے ucp ان سے بھی کافی younger university ہے اس میں ہم نے جو رفقہ ہے میرے dean's ہیں ان کے ساتھ ہم نے میں مجھے بھی تقریباً تین ماہ ہو رہے ہیں تو ان سے میری discussions اور ان سے میری کافی پارلیز ہو رہی ہیں کہ ہم اس یونیورسٹی کو کیسے آگے لے کے چلیں اور اس میں ہمارا ایک پورا پروگرام میں ترتیب دے رہا ہوں جس میں کہ جس میں کہ ہم میں اس میں تفصیلات میں جانے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز کی generations کیا ہوتی ہیں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑی کے انجن کی generations ہوتی ہیں کہ یہ جن ایٹ ہے یہ جن نائن ہے تو یونیورسٹیز کی generation کے بارے میں بتانا بھی ضروری ہے generation one جو ہے وہ ایک academic university ہوتی ہے جس میں صرف جو knowledge already created ہے وہ dispense کیا جاتا ہے second generation of university جو research تحقیق میں involved ہوتی ہے knowledge creation کرتی ہے third جو ہے وہ entrepreneurial university ہوتی ہے اور fourth sustainability جو recently coined ہے یہ sustainability برحال چار قسم کی universities ہوتی ہیں چار generation کی as we go along 18 سے 20 سال کی عمر کوئی عمر نہیں ہوتی جبکہ Oxford کو 1000 سال ہو چکے ہیں Cambridge جو نو اس طرح کے اور جو American universities ہیں ان کو 200 سے 300 سال ہو چکے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ path جو انہیں 1000 سال میں travel کیا ہے یا 200-200 سال میں travel کیا ہے ہم وہ path relatively تیز travel کر سکتے ہیں اور وہ کے مشکل نہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو سے ایک ایڈیمکس کو لیا جائے تو کیسے ہم ایک ایڈیمکس کو اپروو کریں گا تو ایک ایک ایکو سسٹم میں سٹوڈنٹ سب سے پہلے آتا ہے ہم انٹیک کو انہینس کریں گے انٹیک کی قولیٹی کو انہینس کریں گے اور اسی حصے میں ہم نے اس سال سے ایک ایڈیمکس کو بھی چینج کیا ہے نمبر ٹو، ٹیچرز ہیں ٹیچرز ہم انہینس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک پہتر قولیٹی گریجولی اپروو کریں گے سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو قولیٹی آف ٹیچرز ان کی قولیفیکیشنز کی پرسپیکٹر سے بھی تھرڈ جو انفرسٹکچر ہیں جو انیبلرز ہیں لیب ہے لائیبری ہے اور اور سٹوڈیوز ہیں فر ایکسامل تو ان کی ہم کانٹیوزلی اپروو کریں گے اور فورتھ انڈسٹری کے ساتھ ان کا لنک تاکہ وہ انٹینشپ کے تھروں پلیسمنٹس کے تھروں مارکٹ ریڈی ہو سکے وہ ایسے سکلز جنریٹ کر سکے جس سے کہ یو سی پی کا گریڈ سٹیٹ اوے انڈکٹڈ فر اچھو سو یہ ایکڈیمک یا ایکڈیمک ایکسسٹم کی پرسپیکٹیف سے میں کرنا جانا سیکنڈ ہے تحقیق ریسرچ نالج کریش اور اس میں ایسے پوجیکٹس سٹوڈنٹس کریں جو کہ انڈسٹری میں ایمپیکٹ کریٹ کر سکے انڈسٹری میں ابزوف ہو سکے سو فائنل یا پوجیکٹس ایسے ہو ان کے سی ملیلی پی جی کی کیس میں تھیسیز ایسے ہوں جو کہ مارکٹ ڈریون ہو مارکٹ نیب بیسٹ ہو اور تھرڈ جو ہے وہ انٹرپنوریل جوب گیونگ جوب گیورز بن جائے آپ نے جو انٹرپنوریل اور وہ پرسوٹس ہیں ان کو ہم ایمپروف کریں سو اس انٹائر ایکو سسٹم جو اگر ہم اس کو گریجولی گریجولی سٹرنٹن کرتے جائیں تو ہم یو سی پی کی جنریشن جو ہے وہ ایمپروف کرتے جائیں گے فرم جنریشن وان تو جنریشن ٹو اور جنریشن ٹھو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یو سی پی کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس کو بھی ہم فوکس کریں اور وہ ہمارے اس ٹائم بڑے گریٹر میرے لینزز میں ہیں کہ ہم اس کے اوپر صحیح طرح سے ڈیٹا بھیجیں اور وہ ڈیٹا تاکہ ہم اس کو فیڈبیک سسٹم کے تھو دیکھیں کہ یہ ہم نے ڈیٹا بھیجا تو یہ ہماری رینکنگ آئی ہے اور کیسے ہم نے امپروف کرنا ہے سو انٹرنیشنل رینکنگ کیو ایس میں ٹائم ہائر ایڈوکیشن ایمپرٹ رینکنگ میں اور یو ای گرین میٹرکس یہ تین رینکنگ ہے جو اس ٹائم میرے بڑے پوکسٹ ہے تاکہ ہمیں اس کی انٹرنیشنل رینکنگ بڑھائیں انٹرنیشنل لینکجز بڑھائیں with other associations and other universities اور ریسنٹلی آپ نے کوئی آفر بھی ہوا ہوگا کہ چائنا میں ہم نے یونیورسٹی الائنس along سلک راوٹ جو ہے وہ اس کی اس کی اوپرچنیٹی آئی تھی اور ہم ریسنٹلی ممبر بھی بنے ہیں اس کے اور اسی کے ثروب وہ اوپرچنیٹی آئی تھی کہ سٹوڈنٹس جب وہ اس کے لیے اپلائی کر سکے انٹرنشپس کے لیے اس طرح کے سٹیپس ہیں جو ہم لینا چاہ رہے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس کا ایک کمپلیٹ ٹرانسفورمیشنل ایکسپیرینس ہو once they are there for with us for four to five years and تمہارا جب ہم فوکس کریں گے سٹوڈنٹس پہ ٹیچرز پہ اور ایکیڈیمک ایکو سسٹم پہ تو یونیورسٹی انشاءاللہ will improve انشاءاللہ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اس پورے پروسس میں اللہ واقع آپ کا حمی و ناصر ہو سر بہت شکر گزار رہے ہیں ہم آپ کے کہ آپ اس پروگرم میں تشریف لائے اپنا اور اکیمتی وقت نکالا ایدے قربا کے موقع پر ہمارے لیے یوسپی فیملی کے لیے اور خاص اور پر اپنے ویورس کے لیے ایک میسیج سب سے پہلے تو برخل اس دن کی سے کسی صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ دس دن جہاد میں جو دن ہیں ان سے بھی افضل ہیں تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو ان کی سگنفیکنس اتنی زیادہ ہے اب اید کے لحاظ سے جو ہے وہ کیا میسیج ہونا چاہئے ہم ساہری ظاہر تو بکرا اور دنبا اور اونٹ ہے لیکن ہم اس کو اس کو کانسیپٹ کو دیکھیں کہ کیا اس کی بہین سپیرٹ کیا ہے اور وہ کریٹر جو ہمارا خالق ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہماری سمیشن آہ ٹو اللہ اور یہ اس کی تھیم تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کہا کہ یہ سب سے احسن چیز ہے وہ قربان کریں تو انہوں نے اس میں لبیک کہا تو اللہ تعالی کی جو ول ہے اس کی وہ ہم سمیشن تو یہ ہمارا سب سے بڑا امپورٹنٹ جو آہ میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ اس آہ پلیج کو جو ہے وہ رینیو کریں پھر اس کے بعد ہم آہ جو ہماری سوشل آبلگیشنز ہیں ہماری فیملی کی آہ فرینڈز کی وہ ہم فلفل کریں اس دن پہ اور اور جو ہے وہ آہ اگر کوئی ہماری فیملی میں ہم سے نراز آئی ہمارے سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ رازی کریں تاکہ آہ مخلوق سے ہی جو ہے وہ آہ بہتر جو ہمارے اخلاق ہوں گے سیلہ رینی آہ ایڈاپٹ کریں تاکہ خالد جو ہے وہ ہم سے رازی ہو سکے سو اس طرح جو ہے وہ ہم اس دن کو گزاریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کریں انشاءاللہ تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ ایک بار پھر سے اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ اختتام پر پہنچتا ہے سر کے بات تھوڑا سا میں بھی میسیج دلسلوں کہ اس ایر پر نہ صرف اپنے جانروں قربان کریں بلکہ اپنی انا اپنے غرور اور اپنے تقبر کی بھی قربانی دیں اس سیگمنٹ سے ہمیں دیجئے کا اجازت اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ملوائیں گے بہت ہی سپیشل لوگوں سے اس وقت لیے اجازت ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں stay with us ویلکم بیک بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے پروڈیکٹر یو سی پی اور اسی طرح ہم اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے شو کا فارمٹ ہے کہ ہم اپنے سیگمنٹ میں کسی بھی ایک سیگمنٹ میں اپنے فیکلٹی میمبرز کو ہے جو انوائٹ کرتے ہیں اور اسی طرح اپنے پہلے گیسٹ کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سر احسن فاروقی جو میڈیا اینڈ کمیونکیشن سٹاڈیز کے لیکچرر ہیں سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ مبالیکم السلام سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید مبارک خیر مبارک آپ لوگو بہت عید مبارک خیر مبارک آپ نے دوسرے گیسٹ کی جانب بڑھیں تو دوسری سائیڈ پر بھی ہمیں فیکلٹی میمبر ایف ایم سی از جو سب سے پہلے تو ہم دونوں آپ دونوں کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا عید کا جو ٹائم ہے وہ نکال کے آپ ہمارے پاس آئے لیکن کچھ دفعہ سٹوڈنٹ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جن ٹیچرز کو ایڈیلائز کرتے ہیں ان سے بھی ان کی مصروفیات اور ان کی عید کے بارے میں جانے کہ وہ کس طرح ایڈ اپنی گزارتے ہیں تو سب سے پہلے سیر آپ بتائیے کر کہ ایڈ گزر کیسی ہے یہ جو پلان کیا تھا اس کے مطابق چلیں آچھا تھانکیو بیری مچ سب سے پہلے کہ آپ لوگوں نے یاد رکھا ایڈ پہ اور آپ کو بتاؤں کہ انسان جہاں پہ انسان کے دو گھر ہوتے ہیں ایک جہاں پہ وہ سامزان آبیسلی سارا دن رہتے ہیں لیکن اگر اپنی ورک پلیس کو دیکھیں سوڈنٹ کے لیے ورک پلیس کی یونیسٹی سکول یا پولیج ہے اور ایک ایک فیکلٹی میمبر میری ورک پیس میری یونیسٹی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم آٹھ سے نو گھنٹے گزارتے ہیں تو چو بیس میں سے نو گھنٹے میں یہاں گزار لی ہے گھر جا کے آٹھ سات آٹھ گھنٹے کی سلیپ ہے تو میجر چنگ جو ہے میں اپنے یا پہلے دنیا یہاں گزار رہا تو یہاں گزار رہا ہے ایک ہونی ساکتا ہے یہاں گزار لی ہے لیکن ساکتا ہے ایک ہم ساکتا ہے اور اید کی جو ہے اید کا جو اید کا جو ایسنس سے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں آپ لوگ بھی ہماری فیملی ہیں کچھ ہمارے دائرس پر کچھ ہمارے سیٹپ کلاس روم بہتر ہوتا ہے یہ ہمارا ذرا انفارمل ہے ذرا مزیدار ایک ایتی گریٹنگز ہیں تو بڑی جو آپ کی اید الازحاء ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایکچولی اس کو میں کہتا ہوں یہ مردوں کی ایت ہے اس میں دو ہی شاپنگ ہوتی ہیں مردوں کی ایک پرانی بنیان اور تھوڑا سا اور دھیڑ سارے آپ نے شاپر جمع کرنے کیونکہ کیونکہ ہر گرر میں گوشت ماملہ ہے وہ آپ نے پیکنگ کرنی اس کو دینا دلانا تو اس میں وہ آپ کے نیک اپنے کونسپ جانا بڑا لیمیٹی رہتا ہے لیکن بلیسنگ آف گارڈ وی آر سو فورٹنیٹ کہ ان دس پینڈی میں ہمیں اللہ تعالی نے اس اس میں رکھا کہ ہم بڑے بلیسنگز کے ساتھ ہیپینیس کے ساتھ اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے عید جو ہے بہت زیادہ خوشیاں لے کر رہے ہیں انشاءاللہ میرے سر کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں صرف مردوں کی میرے خواہد میں برابر کی عید ہے اگر باہر کے معاملات جو ہیں وہ مرد حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اندر خواتین بھی جو ہیں وہ گو سنبھال رہی ہوتی ہیں بلکہ کھانے بھی منا رہی ہوتی ہیں تو برابر کی عید میں کہوں گی اس کو یہ ہے اور محنت والی عید میں کہوں گی کہ سب کے لیے یہ ایک محنت والی عید ہے خوشیوں والی ہے اور اسی لیے اس کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کام میں ہم آپ نے صبح صبح کیا بنایا کھانے کے لیے پہلے تو یہ بتائیں آہ ویسے کھانے کی معاملے میں تھوڑی سی میں کام چھوڑ ہوں میں کھانا پسند کرتی ہوں اور براتا کوئی اور ہے ہم سب جو ہیں اپنی ماما کے ہاتھ کے کھانے جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں دن کا آغاز جو ہے ہم سوئیاں کھا کے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جیسے ہی قربانی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سلسلے شروع اس کے بعد پھر پلاو بنتا ہے اور اسی تو کڑائی اور آئی سوہی آئی سا ویسے آئی سا دیشتھ آئی جاتی ہیں سی ایسا کہ جب ہم چھوٹی پے بیٹھے ہیں تو ہم آئی ساتھ جو ہمیں ٹیچرز جو ہم دیماند کرتے ہیں کہ ہمیں ایڈی دیں بلکل اور اب ہم دیمان گرے ہیں کہ ہمیں کچھ کھلائیے گا کھلائیے گا زبور جو آپ نے ہوت بنائیو زبور سیر سیر میں آپ سے پوچھنا جاؤں گی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے جو اید کا مطلب ہوتا ہے تہوار وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اید منانی ہے تو اب ہم بچپن سے کمپیر کریں تو تب کی اید اور اب کی اید میں کیا ڈیفرنس ہے ویسا ہمیں بڑا جو ہے نا اسے کہتے ہیں نوستیلجک کسیم کا کسیم کی ہے اور ہمارے لئے بچپن کی ہے اید ایکچولی ہوتی ہی بچپن کی ہے کیونکہ اوویسلی اس میں آپ کا اید کا سول پرپس ہے اید نہیں کسی بھی آپ فیسٹیول کو لے لیں اس کا سول پرپس ہے ہاپینس تکین سوڑا جries اید وقت سے کسیم کی ہے اور اسے ہیں نوستی曾ی اید ولی چھرو Tenemos MARKT جو 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 جی Birteis столько اللہٰ از جائل مفترض ہوتے ہیں لیکن جید والے دین ہم جائیں اناارے چیروں کے دوستان مو danger بنائی گا ایدgt ہے بچپن ہونے تک رئیز ہوتا ہے کہ بکر آئے گا بکرے کے ساتھ بیٹھے میں آلہ کہ آلدھو دیکھنا کتنا ہر ہارش فیدر ہے لیکن اب میں کل رات ہی میں جب دیکھا ہوں تو بچے اپنے بکروں کے ساتھ باہر پلنگ رکھے بیٹھے میں جس ایسی ہمیڈ تھا کہ باہر پنکھے وہ بیٹھا نہیں آرہا تھا پنکھے لگائے میں ہے پیولر لگائے میں ہے اور وہ بیٹھے میں ہے لیکن وہ انرجی بچپن میں اور تھی اب ذرا انرجی بچپن میں ہے اور بندہ کرتے ہیں ایک دن پہلے لائیں جانور اس کو منیمم رکھنا پڑے گا کیونکہ بچوں کو تو خواہش ہوتی دس دن پہلے آجائے تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیلنا پھرنا پھرنا بچپن کی پریورٹیز ہو رہے ہیں اور اب چونکہ بچوں کو لیکھتے ہیں کہ کتنا جیب سا لگ رہے ہیں لیکن ابھی اسی فید سے گزر کر ہیں تو بچپن کی اید تو پھر آپ یوں سمجھنے گولڈن اید ہے وہ دبل اید ہوتی ہے آپ پھر اید ہوتی ہے میں ادھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ٹیچر ہیں اور جو ٹیچر کا ڈیسپلن ہوتا ہے اور بچپن میں آپ کیسی تھی ہیں شرارتیں کرتی نہیں بلکل بہت زیادہ کرتی تھی میں شرارتیں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں وہی والی شرارتیں ہم بھی کیا کرتے تھے ویسی ہی کیا کرتے تھے اور اگر بچپن کی اید کی بات کی جائے تو بہت چھوک ہوتا تھا کہ بکرے کو لے کے جو ہم گھومانے لے کے جائیں بلکہ ایک دفعہ کیا ہوا میرے فادر جو تھے وہ آفس میں ہی تھے اور مجھے ایکسائیٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ میں خود اب ہنڈل کروں گی میں لے کے باہر نکل تھی اور میں بکرے کو لے کے باہر نکل گئی اور ہوا یہ کہ بکرا پھر بھاگ رہا ہے اور پھر محلے کے لوگوں نے اس کو پکڑ کے لاکے واپس گھر میں پھر باندھا اور پھر جب میرے پاپا کو پتا چلا تو انہوں نے کہا میرے بکرہ ہی دابت نہیں چانا تو ایسی شرارتیں ہم نے بچپن میں بھی کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ہاں واقعی کیونکہ بھاگ جاتا تو کیا ہوتا میرے ساتھ تو اسی لئے پھر اس کے بعد میں کبھی اس طرح نہیں نکلی فادر کے بغیر تو میم اب کی تو کس طرح دیکھتی ہیں آپ اب کی بالکلی جیسے ایسا نے بھی بتایا کہ ہم بچپن میں زیادہ ایکسائیٹڈ ہوا کرتے تھے اور واقعی پہلے ذرا منیج کرنا آسان ہوتا تھا موسم کی وجہ سے بھی ہم لاتے تھے گھر میں اور بکروں کو اور جانوروں کو اپنے جو ہے رکھ لیا کرتے تھے لیکن اب واقعی ذرا موسم کی بھی سختی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ایک دن پہلے یا دو دن پہلے لے آئیں اور اس کو جو ہے زیادہ گرمی میں کیونکہ یہ ہے کہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں جانور سمٹائم بھی ہوتا ہے کہ پروپلمز آ جاتے ہیں تو اس لئے اب وہ والا سپین جو ہے وہ انجوائیمنٹ والا سپین جو ہے ذرا وہ کم ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اید ابھی بھی ویسے ہی ہے اور اید کی خوشیاں بھی ویسے ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ واقعی وہ تھوڑی سی وہ جو بچپن والی ایک سائٹ بات ہے وہ کام ہے وہ میں ملس کرتے ہوں پر ویسے اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں تو ہم نے جتنی بھی ایدو لازا گزاری ہیں ان وہ موسم اچھا ہوتا تھا مطلب سرتیوں میں اید آتی تھی تو مجھے اب تک یاد ہے کہ ہم باہر بیٹھے بکروں کے پاس اور انہیں دھوپ میں لے بیٹھنا خود بھی دھوپ میں بیٹھنا خود بھی چھوڑا ہوں خود بھی چھوڑا ہوں لیکن اب یہ ہے کہ اب مجھے ان سے در لگتا ہے لیکن مجھے پاس جانا اتنا پاسند نہیں ہے مجھے در لگتا ہے ان سے اچھا جی سیر ایسا کہ جسنا آپ نے کہا کہ مردوں کی اید بالکل مردوں کی اید میں آپ کے ساتھ ایک لئے سیر اس اید پہ ہم اکسر مردوں کو دیکھیں کچن میں جانا وہ ڈیسٹیبیشن در لگتا ہے وہ کچھ بنا بھی لیتے ہیں آپ بناتے ہیں کچھ یار اگر تو بی وی نیانی آنس بتاؤں کہ میں نے کہا تھا مردوں کی اید لیکن میں شکشی نے اس کو بڑا اچھا کاؤنٹر کیا جتنا ہارش ویدر ہے اور واقعی آپ کو بغیر اس کے تنی گرمی لگ رہی ہو تو سوچیں چولے کے آگے جا سٹوف کچن میں کیا حال ہوتا ہوگا اور اسید پہ میٹ ناشتہ سوچیں چھاری آپ کو بگر آمائی نینی مجھے سوچیں چھاری مجھے گریل کرنا چونکہ قبول کرنا چونکہ گریل کرنا چونکہ از سان لگتا ہے اس لئے میں گریل پر جانا اس کو زیادہ جانا پر خرفر کرتا ہوں جب چاپوں پر ایسا نوٹ کرتے جا رہے ہیں ڈمانٹ پر جانا ہے یہ بہت ضروری ہے کوئی یہ چین میں ہوتا ہے فسٹیول ہوتا ہے فرحیماً جانا ہے اور پھر چیزیں بے چین میں انسانوں سے فرحیم در جانا ہے پوری دنیا میں نے اس کی بنیادی جو پوری کرتے ہیں فسٹیول میں مضید ہیں شکریہ ان کے لئے وال loose اور اس کا اپنے م سے مجھسے ہیں ہمیں ان کے لئے ہیں ام مجھسے ہمامی طورے سے اوپر�ہ ہمم مطلب آپ بڑی ہوگی ہیں تو آپ بچوں کو ایدی دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں اسی اید پر دیتی بھی ہوں اور لیتی بھی ہوں ہم بھی آپ کے بچے ہیں نا ہم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بلکل آپ کو ایدی دیتی ہوگی ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ خواتین جو ہیں بلکہ اس طرح ہے کہ جب کربانی ہو رہی ہوتی ہے تو دیکھتی نہیں ہے بڑی ایموشنل اٹیشمنٹ ہوتی ہے پھر بعد نے گوشت کو اس طرح اس طرح کر کے باکرنا لائک تو وہ چیزیں ہیں آپ کے اندر نہیں میرے ساتھ نہیں ہے اچھا میں مجھے شروع سے نا تجسوس تھا کیونکہ جب ہم بائیو پڑھ رہے تھے نا میٹرک میں تو تب ڈیسیکشن سیگمنٹ آتا ہے تو مجھے نا وہ اس کی طرح لگتا تھا کہ جب کربانی ہو رہی ہے کھال اٹھ رہی ہے اس کے بعد پھر بوٹیاں بڑھ رہی ہے سارا کچھ تو جو چیزیں میں بکس میں پڑھا کرتی تھی نا مجھے وہ چیزیں ریڈیمنٹ لگتی تھی تو میں اس لیے نا لرن کیا کرتی تھی میں اپنے فادر کیونکہ ساتھ یوجیلی وہی والی بات کے فادرز ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں تو میں سے پوچھا کرتی تھی کہ ساری چیزیں میں نے یہ پڑھا ہے اس کا جو ہے اندر ڈائیجسٹف سسٹم بھی ایسا ہے اور سارا کچھ جس طرح سے وہ گوشت بنا رہے ہوتے تھے ساتھ سار میرے فادر بھی مجھے بتاتے جا رہے ہوتے تھے تو مجھے وہ اچھا لگتا تھا ہاں یہ ہے کہ بہت سارے میرے کزنز بہت ڈرتے تھے خاص طور پر جب کربانی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھ کے ڈرتے تھے لیکن یہ ہے کہ میں مجھے پتہ نہیں کیوں کبھی ہزیٹیشن اس کو دیکھتے ہوئے فیل نہیں ہوئی اور میں نے شنت بھی ہے دیکھنا جی بلکل تو میں نے اسے لیے جو ہے نا ہمیشہ سے اس کو جو ہے قربانی کو ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر گوشت بنتے ہوئے بھی دیکھا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں یہ کوئی ہزیٹنس نہیں ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل کو آپ نے بھی مارکٹ جا کے اگر گوشت بنوانا ہے تو کس طرح سے بنوائے جاتا ہے کل کو آپ کو اکیلے بھی ڈیل کرنا پڑ سکتا ہے مسئلے مسائل سے تو آپ کے فادر آج آپ کے ساتھ ہیں وہ اگر آپ کو بتا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ سیکھا جائے تاکہ اگر کل کو ہمیں اکیلے بھی یہ کام کرنا پڑے تو ہم یہ ایزی ڈی کروا سکے بلکل مسئلے بہت اچھی بات کی اس میں تھوڑی سی بھی چیز آڈاؤن کروں گا ایک تو ایک اس کا انگل یہ والا ہے جو مسئلے بتایا ایک انگل یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سانا ہمیں فلوسفی اور قربانی ہے اس کو بھی تھوڑا سامیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ایک اس کا انگل یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے آپ کو شروری جنویچ سکے وہ چیز آگا کیا کے لیے ہیں آپ چیز کچھ رکھتے ہیں کہ کچھ کچھ سکے چیز کریبتے ہیں آپ لیکن کبھی بھی دل نہیں کریں کہ کار دوں کہ کچیز را توڑ دوں سکر ایونی نیچر ہے آپ کبھی چیز رای کشانتہ انگل ہے لیکن به خلسفی اور کربانی ہے اس کو بیتر دیگری اچھپر سکتے ہیں وہ کہتی ہے کہ کربانی کوئی بھی جانور لے آپ کی جو بھی کپیسٹی ہے آپ کو دیکھر آتے ہیں خود خریدتے ہیں اور پھر اس کو زبا گرتے ہیں تو وہ جو ایک پورا پروسس ہے نا کہ اپنی ہار سے چیز خریدی اس کو زبا کیا پھر اس کو پھر آپ نے اس کی ڈیٹریبیشن بھی پھر پھر آیا کہ کہ کس کس کے لوگوں کو دیسٹریبیوٹ کرنا ہے تو وہ جو آپ کے اندر این المنت ہوتا ہے کہ یہ چیز میری اس کو دے گا ہم اپنی چیزوں کو کتنا کئر رکھتے ہیں کہ یہ شیشے کی ٹیبل ہے یہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ آپ نے اس پر کچھ کچھ خرچہ کیا ہے آپ نے موبائل ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے موبائل ہے چلو یار میں توڑ دے تو لیکن آپ جو ون لیک کا کوئی اینیمل لاتے ہیں آپ میں سامنے قربان کرتے ہیں تو ایک آپ کا جو ایلیمنٹ وہ اللہ ہے وہ آپ کے اندرہ دیویلپ پہتے ہیں کہ ہاں یار اگر آپ کی بہترین چیز اگر آپ کسی گود کال کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسجولی بات ہے ایک فلوسفی کی یہ بھی تو یہ ایک فلوسفی مجھے از کی یہ بھی لگتی ہے سر اور ان سے اٹیشمنٹ بھی الگ جاتی ہے exactly exactly کئی لوگ تو اس پر روتے بھی ہیں obviously آپ نے خریدا ہوتا ہے دو چار دن اگر پالا ہے تو اسے اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی لیکن اس اٹیشمنٹ کے باوجود آپ نے اس کو گود بائے کرنے ہیں تو وہ ایک الگ کی فیلنگ آپ کی میرے خواہد ہے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے جہاں ہم فلسفی کی بات کریں تو پیچھے جائیں تو حکم بھی یہی تھا حضرت اپرائیم کو جو کہ سب سے اہم اور سب سے دل کے قریب چیز ہے اس کو قربان کیا جائیں بلکل اگزیکٹل بڑے ہم انٹیلیکٹویل باتیں صاحب مجھے بتائیں قربانی کیا کیا آپ نے قربانی یار میں نے بڑا جو ہے نا سوچ بچار کے بعد پہلے تو میں ایک ڈیڑھ ہفتہ جب میں پھیرا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑے بڑے معاملات ہیں ہر سال سے زیادہ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو لیکن آپ کو بتا ہے جب بچے گھر میں وہ کہتے ہیں نہیں جی تو ہم نے تو محلے میں نظر آتے ہیں نا پیر پریشر جو ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی بکرا آیا گا بکرا آیا گا تو پھر بکرا ایک لیا اور پھر اس کو انہوں نے قربان کیا ماشاءاللہ الحمدللہ قبول کریں علی زاد اللہ کہ لیکن کوشش اپنی طرح سے پوری تھی لیکن وہ ایکسائیٹمنٹ بچوں کی زیادہ ہے لیکن اس کے لئے извест عکل descendants مسلمر ہے وفرے اس کے لئےallen کاری کوتو tienen ہم مجھے ریکیاب ایک سارت پھر اندیاwriting ڈولے لیکن اس کے لئے ایک سن لیکن اس کی روازہ مات کی حضورت ہے ٹکا 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 ٹکاki سارے ولیکن اس کی طرحوں کو بنائے منتوا حاصل آئے شروف پہلے وہ ڈرتا تھا وہ ڈرتا تھا وہ ڈیان دارا سیر بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ پہلے جانور ڈھونڈا پھر کسائی ڈھونڈا کسائی بڑی مشکلات پیش آئیں گے وہی یہ جسی پہلے کھا کہ ایک بنیان لینی ہے کسائی ڈھونڈا ایسی ہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک شیر ہے پہلے پہلے ڈھونڈا پہلے وہ کون سیڈھونڈوں گے ملکو 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 ملکے نہیں نایاب ہے ہاں نایاب ہے سوال پروفیشنل کسائی تو وہ تو لیکن کوئی جو موسمی مل جاتے ہیں لیکن اچھا بجائے وہ ٹائم لی مطلب اس نے آکر کر لیا تھا وہ جیسا بھی گیا ہے لیکن وہ آگیا تھا ہے اس کی گریٹیس ہے اللہ بہت مشکل ٹاسک ہے لوگ ایک دن پہلے ہی اید کی نماز کے بعد ہی دیکھیں نا ہماری نماز بھی چھ ساڑے چھ مجھے کہیں جگہوں پہ ہے فوراں کہ ایس سون ایس پاسیبل میں کسائی مل جائے لوگ پریشان بھی پھرتے ہیں اس چکر میں لیکن یہ اچھے سے مسئلہ یہ جو یعنی معاملہ تاہ ہو گیا مہم آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کھانوں کی بات کی تھی ڈیفرنٹ ورائیٹیز تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہیں کہ نہیں ہے کربانی کا گوشت ہم نے نہیں کھانا تو آپ کھاتی ہیں آپ نے کھا ہے اور آپ کو ہزیٹیشن نہیں ہے اس چیز میں تو آپ کو اس اید پہ سب سے زیادہ کھانا کیا پسند ہے اپنی ماما کے ہاتھ کا پلاو وہ پوری فیملی میں فیمس ہے کہ یخنی والا پلاو جو ہے وہ بناتی ہیں اور سارے جو ہیں خاص طور پر جب دعوت ہوتی ہے ہمارے گھر میں تو اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے وہ ضرور بنانا ہے باقی بریانی یا باقی ڈشز اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جو وہ ایک میری ماما کی ریسپی ہے پلاو کی وہ ساری فیملی جو ہے نہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے تو مجھے وہ بہت پسند ہے دوسری چیز نہیں اگرامو پلاو کہ اگر میں ساری سارے گی ارمانڈ کرتے ہیں کہ یہ دوسری جو ہے ہمارے جو تیچرز ہیں ہمارے چودرنس کافی ہمارے تیچرز کو پوچھنا چاہوں گا تاو میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا پلے میں آپ کی طرح ہوں گا کہ برطور پروفیشنل آپ کا بچپن سے پھر انٹرچسٹر گریجوشن پھر ایمفل پھر یہ چیچنگ سائٹ پھر یہ سفر کیسا رہا مشکلات بھی آئی ہوں گی تو حضرت اپنے اس جرنی کے بارے میں بتائیے گا یادگار سفر ہے ابھی تک میں انجوائے کر رہی ہوں اس کو مشکلات ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں ہر انسان کے ڈیفرنٹ چیلنجز ہوتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ پاتھ اپنے لیے سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر چیلنجز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر کے ڈیفرنٹ ہوں گے ایک انجنیر کے ڈیفرنٹ ہوں گے ایک پروفیسر کے ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سے کھا کے لیے ہیں بلکل بلکل بس ایٹیٹیوڈ کی بات ہے اگر ہم ایٹیٹیوڈ یہ رکھیں گے کہ ہاں یہ مشکل آئی ہے شاید میرے ساتھ ہی آ رہی ہیں یا کیوں آ رہی ہیں میرے پاس تو ایک ایک ایکٹر کی زندگی میں بھی بہت ساری مشکلات ہوں گی تو ایسا کوئی انسان نہیں میں نے ابھی تک دیکھا کہ جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں ہاں ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے یہ اب آپ کا ایک آٹ ہے اور آپ ان سے سیکھتے کیسے ہیں اور آنے والے جو چیلنجز ہیں اس کے اندر آپ قرآنے ایکسپیرینسز کو دیکھ کے کیسے کمپیٹ کرتے ہیں کیسے ان سے ڈیلی کرتے ہیں یہ ایک فن ہے زندگی کا جو کہ میرا خواب میں سیکھنے پاس ہے اور یہی سیکھنے لیا بلکل آپ بینے چیلنجز کے اور سٹرگل کے آپ کسی گول کو اچیف بھی نہیں کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جی سیرا آپ بتائیے گا اچھا ابراہیم اس میں آپ کو بتاؤ کہ ایسا ہی سیکھنے کے چیلنجز ہر ہر لائف کا وہ میں ہوں آپ ہیں وہ ایون اینیملز بھی ہیں وہ بھی کلیمی مورگنز ان کو بھی چیلنجز ہیں اور ایک ترمینالوجی دوتی ہے سروایول فور دا فٹسٹ کہ آپ نے اپنے آپ کو کوئی بھی دور ہے بہتر ایسا ہی سنچری اور ایسا ہی سیونٹین سنچری ہر اس میں آپ نے اپنے آپ کو کئی نہیں فٹ کرنا ہے اور اوویسلی آپ اپنی جو لائف کو دیزائن کرتے ہیں آپ نے کالیج سکول دیزائن کیا پھر کالیج دیزائن کیا پھر یونیسٹی میں آئے پھر آپ پروفیشنل ایجوکیشن میں آئے پھر آپ نے کریئر سیلیکشن کی تو وہ ہر چیز کے اندر آپ نے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے اب میرا یہ جو یو سی پی کے سفر ہے ایسا ہی سواری جرنی اور ایکیڈیمیا کا میرا پلا ایکسپیرنس ہے اور بیفور کمنگ انٹرین انٹو دا ایکیڈیمیا ایوز لائک کہ یار یہ میں نہیں کر پاؤں گا بکاوز میں دیویلپنٹ سیکٹر اور وہاں پہ ساری تیچنگ تو لیکن ونس ای کیم ہے تو ہوئی والی بات ہے سروایول فر فر فٹسٹ آپ نے ایوریون ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا ایوریون ہمارے بیک اینڈ پر کئی ساری چیزیں چل رہی ہوں گی لیکن ہم نے اس ساری شوڑ کے وی آر فوکسنگ آن دس سنیلیو تو ہر ایک کس لائفز میں نا اگر ہم ایک چی ایکٹر نہیں ہیں میں نہیں ہوں آپ نہیں ہے اس کو میں چہرے پہ لیاتا ہوں اس کو میں بہت زیادہ شو کرنا شروع کردوں لوگ کہیں گے یار گی میں میرے اگر جو مرضی اچھا ہو جاتنے مرضی مجھے نولیج ہو سب کچھ ہو لیکن اگر میں نے اے ڈیٹ مومنٹ اس اس اکٹ کو اچھا نا پلی کی آنا tenthا شه روحان بمنک بروڈ ایکٹر ہوگا لیکن اگر وہ ایک مووی میں اکٹنگ جاندارما کرد کھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں بیکار آدمی ہے کتنے لوگ ser فین وضائے ہیں جویں ہے لیکن کئی فل میرا فلاپ ہو جاتی نے بڑے ہیرоры gun مجھے تو وہ بہا جاتی ہے اے ڈیٹ مومنٹ اس کھ ٹھیک فٹمے گروہ ہوتا شرف المخلوقات کا جاتا ہے کہ we are the best one for this. بہت اچھی بات. Thank you very much. Thank you. عیدِ قربان کا موقع اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے لگے اور ہماری یو سپی فیملی اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے ویورزوں کو کوئی میسیج دیں. بالکل میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ عید ہماری زندگی کے اس دور کی عید ہے کہ اگر ہم دیکھیں باہر کی دنیا میں تو ہر طرف مشکل ہے. کووٹ کا دور ہے جیسے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہ کا کوئی پیارہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ شاید قربانی نہ کر رہے ہوں کسی بھی وجہ سے. تو سب کو اپنے ساتھ جو ہے نا خیال رکھیں سب کا ان کی سیچویشن کے حساب سے. اگر کسی نے کھویا ہے کسی نے اپنے پیارے کو کھویا ہے تو زیادہ اپنی خوشی کو ایگزیبیٹ نہ کریں میں یہ کہنا چاہوں گی یہاں پر خوشیوں میں شامل تو ہم ان لوگوں کو ہر دفعہ کرتے ہی ہیں بینگ مسلم کہ جب ہم عید مناتے ہیں ہمارے لیے یہ میسیج بھی اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اید کی خوشیوں میں سب کو شامل کیا جائے لیکن آج کل میں دیکھتی ہوں جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگ اپنی خوشی کو ایگزیبیٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ ذرا خیال ایک رکھا جائے کہ اگر کوئی کسی مشکل دور سے گزر رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ اگر کوئی چیز یہاں پہ ایگزیبیٹ کریں یا شو آف کریں تو ایسا لگے اس کو کہ کہیں شاید میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. تو جذبات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور عید ہے کووٹ کے دور میں ہم شکر گزار رہے ہیں اللہ کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہمیں یہ عید کا دن دکھایا اور اللہ تعالی خیر رکھے. آہ سب کے لیے خیال رکھے. ہماری فاملیز کے لیے بھی اور بس یہ ہے کہ اید پہ اس و پیس کا سب لوگ خیال رکھے. ضرور. ضرور. آہ اید کے لیے میرا میسیج بڑا شورٹ سا ہے کہ جی. لائف is full of challenges ہم میں سے ہر کوئی ڈیفرنٹ فیس تو گزار رہا ہوتا ہے. میرے سجیشنن is for everyone be courteous with everyone. ہر اک کے ساتھ بہت دیکھیں مجھے پتا ہے کہ ہم اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں لیکن obviously like میں جیسی سیڈ کہ we are passing through an unprecedented time. ہمیں نہیں پتا کہ کون کس فیس سے گزر رہا ہے. کوئی financial crisis میں ہے. کوئی اپنے relationship crisis میں ہے. کوئی social crisis میں ہے. کوئی identity crisis میں ہے. تو اس لیے ہر اک کے ساتھ ایڈیس رہے ہیں. اید میں سکھاتی یہ ہے. فیسٹیوال میں ٹرین یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہم ہر اک کے ساتھ. ہمارے ریلیجن بھی کیا ہے. ہمارے social norms بھی یہ سکھاتے ہیں. کہ اخلاق کا اچھا ہونا سب سے ضروری ہے. اگر آپ کا وہ اچھا ہے تو آپ کے شاید کوئی آپ کے پاس کوئی مشکل میں آئے. وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے اپنے ٹینچنز کو بھول جائے. تو خوش رہیں. سمائل سمائل سمائلنگ فیس کے ساتھ رہیں. لوگوں کو بھی خوش رکھیں. اور اید کا ہی میرے لیے یہی پیغام ہے سب کے لیے. تینکیو بیری مچ. تینکیو سو مچ سر. آپ دونوں کو ایک دفعہ پھر سے ہم دونوں کی طرف سید مبارک اور ایک دفعہ پھر سے بہت شکر گزار ہیں اپنوں کے ٹائم کی کہ آپ اید کیا ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے. تینکیو بیری مچ. اور اگر میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں تو ہمارا پروگرام میں احتتامی منازل کے جانے برابان دعا ہیں لیکن اب یہ احتتام نیو اگلے سیگمنٹ میں ملیں گے نئے گز کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت stay with us. Welcome back from the break. چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کچھ graduated students اور پہلے گیس کا introduction کرواتی چلوں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور نیوز کی انکر اور ساتھ ہی ساتھ وہ یو سی پی کی graduated student بھی ہیں انم فاروق السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سے پہلے عید مبارک آپ کو اور اللہ خیلی مبارک آپ کو خیلی مبارک اپنے دوسرے گیس کے جانے بڑھتے ہیں تو بتاتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں موڈل ہیں انفرنسر ہیں یوٹیوبر ہیں ہوسٹ ہیں میں کیا کیا بتاؤں سب کچھ ہیں یہ ایک رائزنگ اور شائنگ چاہ رہا ہے انٹرڈیوز کے پاس چلوں عبدالحائی کو عبدالحائی کیسے ہیں آپ عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت جب رہے ہیں خیل مبارک آپ دونوں کو ہماری طرف سے ایک دفعہ پھر سے اور یو سی وی ٹی وی ٹیم کی طرف سے عید مبارک انم مجھے بتائیں عید کیسی چل رہی آپ کی بہت اچھی عید میری گزر رہی ہے مجھے سبہ یہ کہ میں پہلے ریڈی وی پس پر کچھن میں گئی کم کیا پھر مارک بے بریانی بنای اور اس کے بعد سپر اپنے مسئل پاس اس پینڈ کر ہی ہوں اچھ بریانی ٹکن کی تھی مٹن کی تھی مٹن کی مٹن کی ہوگی بھکرہ ایدھے گی چکن سے مو مولئی ہے چکن سے مو مولئی ہے چکن کون کھاو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سپیسیفک چکن ہی کانا ہے سیٹ پر بھی آپ کون سے علی ہیں؟ نہیں میں مرٹن بریانی کھاتی اور مجھے مرٹن بریانی ہی پسند آکے پیچھے بھی مرٹن بریانی کو پریفر کرتی ہوں میں جی ہی کیسی گزری آقید؟ الحمدلللہ ابھی تک تو گرمی سے برا حال ہے صبح بکرے لٹائے ہوئے تھے اس کے بعد یہ سین ہوئے کہ بیدر آگئے آپ کے پاس لیکن بڑا مزہ آ رہا ہے شکر اللہ اچھا اسے چہرے سے لگ دی رہا تھا میں کسائی کے ساتھ چوری پھیر رہا تھا بس ساری کھال وغیرہ میں نے نہیں اٹھا رہا یعنی آپ نے وہ والے جو خدمات ہوتی ہیں کسائی کی وہ بھی سر انجام دے چکی ہیں آپ کیا مصوفیات نہیں صبح کے والے سے ناشتہ وغیرہ صبح اٹھاؤں ناشتہ وغیرہ کیے امہ جی نے اٹھایا کہ بیٹا نماز پڑھو جا کے تو بس جلدی جلدی اٹھاؤں تیار ہواں نماز پڑھی ہے اس کے بعد آکے فوراں سے کسائیوں کے ساتھ مل کے کام شام کی ہے بس یہ ہی چل رہا ہے اور قربانی کیا کی ہے بکرا کیا جی اچھا بچپن میں کس طرح ڈیل کرتے تھے اسی عید کو بچپن میں تو میری مطلب اتنی حمد نہیں ہوتی تھی کہ میں دیکھ سکوں کیونکہ بڑا پیار ہوتا ہے بکروں سے اور یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانور ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ میں سے دیکھے نہیں جاتے تھے میں باہر چلا جاتا تھا کھر سے یا چھت سے یا کسی کی ویڈیو دیکھ لیے نہیں کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا ہے جبا یہ سب کی پرابلم ہے کہ دیکھا نہیں جاتا مجھے فوبیا سے تھا تھوڑا سا طبیعہ تھرا ہو جاتی تھی پہلا دن تو میرا ایسی گزر جاتا تھا بچپن میں کہ بھائی گر میں لیٹ ہی جاتا تھا کہ یار کوئی میں نہیں بس طبیعت آواز آر جی انم آپ کی بچپن میں اید کیسی ہوتی تھی اور اب کی اید کیسی ہے بچپن کی اید میں اور اب میں تو بہت فرق ہے بچپن کی اید ہوتی ہی بچوں کی اید ہے ہوتی ہی بچوں کی اید ہے اب یہ فرق ہے کہ پہلے بکرا ہوتا تھا اس کو زبودے دیکھتے تھے اور پھر اس کے باہر سے کھیلنے میں لگ جاتے تھے اب یہ فرق ہے کہ ہم بڑے ہو گئی اور اب کچھن میں کام کرنا ہوتا ہے گوش کو ساف کرنا ہوتا ہے جو کہ بہت مشکل ہے لڑکیوں کا یہی کام ہوتا ہے اس ایت پہ اچھا بیسے کچھ لڑکیوں ہوتی ہیں جو بڑا ایک کہتی ہیں کہ مجھے گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا سمیل بہت آتی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کون سوری کٹیگری میں آتی ہیں کام کر لیتی ہیں کہ نخرے کرتی ہیں دونوں ہیں لیکن اس ایت پہ یہ بکرا اید ہے اس پہ کام کرنا پڑتا ہے آپ کام کرو کہ تو آپ کو آئے گا باقی جو سمیل کی بات ہے سمیل تو بہت آتی ہے لیکن برداستو کرنا پڑتا ہے آنم آپ نے کیا کروانی کیا پکرا اور ایک گائیں آچھا آپ دیکھ لیتی ہیں نہیں کروانو تو بچپن میں بھی ایسی تھی بچپن میں بھی ایسی تا بس بکروں کو پیار کرنے اس کے بعد سے یہ تھا کہ ہمارے فادر ہمیں اندر پھیجتے تھے کہتے تھے کہ لڑکیاں نہ دیکھیں تو اچھی بات ہے شایئی لڑکیں نازدکتی ہیں اس وجا سے ہمیں ایسے پیار کرتے تھے زاہر ہے ان سے ایک اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے آپ نے گھر پھر اپنے پالتے ہیں بکروں کو پیار کرنا ان کو کھاسپورک لانا بلکل ایک پیٹ کی طرح ہو جاتے ہیں بلکل جیسے کہ آپ نے کیٹس اور ڈاکز رکھے ہوتے ہیں ان سے کتنا آپ کو پیار ہو جاتے ہیں اور بکرا تو پھر جلو زادہ سے زادہ وان بیک آپ کے گھر میں ہوتے ہیں اور ہمیں ان سے اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے بلکل ایک انسیت ہو جاتی ہے ہی جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے فردر کیا پلان ہے عید کے حوالے سے بس ابھی آج پہلا دن تو گھر پہ ہی ہوتا ہے اب کل ہم لوگوں کا سین ہے دوستوں کے ساتھ باربیگو کا تو باربیگو کھائیں گے چامپین بہت شوق ہے کھانے کا بکرے کی میرے حیال سے عید باربیگو بغیر نامکمل ہوتی ہے ہاں آبیسلی دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے اچھا ٹائم گزر جاتا ہے پہلا دن تو گھر پہ ہی اور آگے پہ پہ پلان کر رہا ہوں کہ ہی آوٹ آف جو اینا سٹی چلا جاؤں ناردن سائٹ پہ بس دیکھیں اب کیا پلان بنتا ہے انشاءاللہ اچھا دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے جو بھی ہیں وہ اپنا روزان کچن کی جانب کرتے ہیں آپ کوئی کوکنگ شوکنگ کر لیتے ہیں کہ اس دنہا کوئی سسنپ نہیں ہے گھر میں ہی موڈل من گے رہتے ہیں گھر میں بھی تیاشا بیٹھ گے بس آگے سر وہ جائے تو کھا لیا نہیں ہوا تو پھر باہر سے کھا لیا یہی ہوتا ہے یعنی آپ اپنی دونوں لائس میں موڈل ہی ہیں بس ہر جگہ پہ یہی ہے موڈل موڈل نہیں کرنے تو ہم ملازم بھی مجھ جاتے ہیں سفائیہ بھی کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح ہی ہے بکرا بھی میں نے ہو دی کسائی کے ساتھ زبا کروایا ہے صبح سب کچھ سائٹ پہ رکھ کے ہو اس دن کسائی ہوئی ہوتا ہے اچھا میں اپنے جو ویورزوں نے بتاتا چلوں کہ میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے اور اب تو وہ گریجوئی اگرے ہیں تو اس سے پہلے ہماری بڑی اچھی دوست تھی کہ آپ یہ ہاتھ مجھے کچھ ڈیفرنس فیل ہو رہا ہے یہ بسے میں نے شاک ہے مجھے رنگ پہننے کا تو میں نے رنگ پہننے کیا اس رنگ کا کوئی پیچھے اگر جائیں کوئی مکسر پیچھے نہیں جائیں پیچھے بڑی کہانی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ میری انگیجمنٹ کے رنگ ہے اور دو تین مہینے پہلے ہی میری انگیجمنٹ ہوئی ہے ماشا اللہ آپ دیکھیں ہماری طرف سے یو سی بی ٹی 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 پورے ویورز درہ سے آپ کو یہ انگیجمنٹ ہوگا برہم برہم اس کی بھی تریٹ مانگو ہاں ہم پسلے دو سایگ میں سر جانے میں سفت ٹریٹ ہی مانگیں جائیں اچھا تو اس کی بھی برزی انی تاہیم آپ بتائیں بس آن ایری جو ہیں ہم ان سے ٹریٹ لیں گے کیا تشکرہ خوار رئیگا انام آپ کی کیا پلانز ہیں فردر فردر یہی ہے کہ کل بھی کوئی گیسٹ آ جانا جائیں گے یا پر ہم چلے جائیں گے میر سے چھتر آ جائیں گی ہم بیزی رہتے ہیں اس پر آنیا کا ہی آنا جانا لگا رہتے ہیں اس پیدا لیکن پیلا دن جی ہے کہ پیلا دن آپ کا گھر میں گزرتے ہیں آپ نے کام کرنے ہوتے ہیں تو کسی کا کوئی آنا جانا نہیں ہوتا کہیں پر گھر میں فول اون بیزی دوسرے دن ہمارا درہ آنا جانا لگ جاتا ہے کوئی اگیسٹ آجائے یا پھر ہم چلے جائیں اس طرح سے یہ تو ہو گئی عید کی باتیں جب سے میں انم کو جانتا ہوں اور اب سب میں انم سے بات کر رہا ہوں تو وہ پرانی والی انم میں اور اب والی انم میں بڑا فرق ہے اچھا اور فرق ایسا ہے پہلے والی انم بولتی نہیں تھی اور یہ یعنی کسی اتنا چینج آیا یہ میں کہوں گی جب سے میں انکر بڑھی ہوں تب سے یہ چینج آیا ہے کیونکہ آپ کو یہ فیلڈی ایسی ہے انکرنگی فیلڈی ایسی ہے آپ کو اس میں بولنا پڑتا ہے انٹریکشن بہت زیادہ ہے لوگوں کے ساتھ تو اور کیمرا فیس کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے یہ چیزیں کر کر کے پھر آپ کو بولنا آجاتا ہے آپ نے کسنا سے بات کرنی ہے کونفیڈنس لیبل بلد ہوتا آپ میں تو یہ سب وہاں سے بلد ہوتا ہے اچھا مجھے ذرا اپنی افرٹس کی بارے میں بتائیے گا کہ جب آپ گریجورٹ ہوئیں اس کے بعد آپ کی کیا افرٹس رہیں تو آپ اس پوائنٹ تک پہنچیں ہیں افرٹ تو میں بہت کی ہے شروع میں مجھے ڈی کریٹ بھی کیا گیا کافی لوگوں نے ڈی کریٹ بھی کیا کہ یہ انکر نہیں بن سکتی یہ بولتی نہیں ہے اس کا بے آف ٹاکنگ ویسا نہیں ہے کافی چیزوں پہ مجھے ڈی کریٹ کیا گیا اور یہ بہت سچ ہے تو میں کافی ڈی سرٹ ہی میرے خیال سے اگر بیچ میں تو میں بہت سکتے ہیں تو آپ اس چیز کو سمجھتی ہیں پہلے میں اس سمجھتی تھی کہ اسی ہی ہوتا ہے لیکن میں جب ٹھوکرے کھائیں ہیں لیکن میں پہنچی اس منزل پہ تو اس لئے میں کہتی ہوں کہ انسان میں جو چیز پانے کے لیے پیشن ہونا اس چیز کا پیشن ہو تو وہ انسان اس چیز تک پہنچ جاتا ہے اور میرا پیشن تھا اور میں پہنچی جب آپ کو کوئی ڈی موٹیویٹ کر رہا ہو تو آپ کو اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں آپ یہ کر سکتے ہو بلکل کافی چینلز میں آتے ہیں ایزا انٹرنی کافی لوگ آتے ہیں اور جو نیو سٹوڈنٹس پہ ہوتے ہیں ایزا سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وزیٹ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی پوچھ پوچھتے ہیں میں ان کو یہی پریفر کرتی ہوں کہ جب میں کر سکتے ہیں تو آپ کی نہیں کر سکتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن انم میں آپ کے اس سفر کے بارے میں جانا چاہ رہا ہوں یہاں سے ہی پڑی ہوں یہاں سے ہی پڑی ہوں اور اجدر سے ہی میں نے اسٹارٹنگ کی یو سی پر پروڈکشن ہاؤس سے یہاں یہ میرا فرسٹ سٹیپ مجھے تھا کہ پہلے میں یہاں پر ٹرائے کرتی ہوں یہاں سے ہو گیا تو پتہ لگ جائے کہ آگے جا سکتی ہوں یا نہیں موان کرتی ہوں کہ نہیں لیکن میں نے یہاں پر کیا مجھے یہاں پر بھی کافی لوگوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے کیونکہ میں بولتی نہیں تھی کیونکہ بہت تھی میرے بات نہیں کرتی تھی جو کلوز پرسنز ہوتے تھے ان کے ساتھ زیادہ میرا تھا انتریکشن کے میں ان سے بس زیادہ بات کرتی ہوں اور باقیوں سے نہیں کرتی تھی یہاں سے بہت نہیں کرتی تھی ایوان کہ پروڈکشن ہاؤس میں جتنے لوگ تھے ان سے بھی بات نہیں کرتی تھی اور پھر ایسے ہوا کہ آگے پھر جب انٹرنشپ میں نے سٹارٹ کی وہ میرا فرسٹ فرسٹ ٹپ تھا وہ وہاں پہ بھی میں نے سیکھا وہاں پہ بھی مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتی آپ میں آپ بولتی نہیں آپ بات نہیں کرتی ایون کے بعد نولیج کی بھی ہے آپ جتنا پڑھو گے آپ کو پتا چلے گا آپ نے کیا پڑھنے کیا بولنے کیا سوال کرنے آپ نے آگے تو یہاں سے یہ نولیج بھی آپ کے بہت مہتر کرتی ہے پھر خیر انٹرنشپ کے بعد پھر میں جب اونری ہیڈ لائنز میں اس کے بعد سے پھر سلسلہ جاری رہا چلے ہماری مزید آپ کے لئے دعائیں کہ ابھی یہ پوائنٹ ہے اس کے آگے آپ کو جانا ہی جانا ہے ہی مجھے بتائیں کہ آپ اتنے زیادہ کام ایک ساتھ کے ساتھ کریں لائک آپ موڈلنگ بھی کریں آپ یوٹیوب چینل کو بھی ہنڈل کریں انفرونسر بھی ہیں آپ ہوسٹ بھی ہیں اس کے علاوہ آپ جاوب بھی کرتے ہیں فردر تو انتنی ساری چیزوں کو کس طرح ہنڈل کرتے ہیں یہ ہنڈل کرنا تو بڑی مشکل ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی چیزیں ایک آدھی چیز مس ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بڑا ڈراؤ بیک آتا ہے آپ کو لیکن مجھے شروع سے شوق تھا کہ دو تین دوستوں میں بیٹھے ہوئے بات ہوئی نا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو فوکس رکھنا چاہیے لیکن آپ دیکھو نا کہ آپ نے اگر آپ بجٹ کے ہی حوالے سے بات کرتے ہو تو آپ کا بجٹ آپ دیکھتے ہو تو میرے اتنی اماؤنٹ میں خرچے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں تو میرے دماغ میں شروع سے یہ رہا کہ ارن کرنا ہے اچھا اور اچھی لائف سٹائل میں جانا ہے اچھی زندگی گزارنے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے میری گیٹو گیترنگ بھی بہت جو لوگوں میں ساتھ تھی وہ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا تو میں اس کو میٹ کرنے کے لیے ساری چیزوں میں انوالف ہوا لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ وہ لائف میں مطلب اس طرح سے ایک لائف سٹائل بن جائے گا وہ چیزیں مجھے کرنی پڑ جائیں گے تو مجھے یاد ہے آج بھی اور ادھر سے ہی سٹارٹ کیا اپنی زندگی کا آغاز یہاں سے ہی پڑے جنرلزم میں سوچا کے جائیں کہ پی آر میں جائیں اور پھر آگے پی آر میں چلے کے ایسا ہی کہ بڑا مشکل سٹپ ہوتا ہے کہ یہ بڑا مشکل سٹپ تھا ایک زندگی میں لیکن لیا اور ٹیچرز کی سپورٹ تھی اس کے بعد پھر ووئیس آور ساتھ ساتھ کرنے شروع کر دی ہے ایسا ووئیس آور آرٹسٹ کام کیا اور پہلا ووئیس آور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے لگے تھے تقریباً آٹھ پیلٹ کے ووئیس آور کو تو دو مہینے بعد میں بیک آف کرنے لگا تھا یا بڑی فضول چیز ہے گلہ حراب رہتا ہے پنکھا بند کر کے پسینہ نکل رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے اور وہ وی او ہو رہا تھا تھے کیونکہ آواز نوئیس اس میں نہیں آنی چاہیے تو وہ کرتے 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 پھر چھ مہینے پھر سال وہ آج پانچ ماشاءاللہ سے چار سال ہو گئے ہیں اسی کو کرتے ہوئے پھر ساتھ جابز کی اپنا لاہور نیوز جوائن کیا انٹرنشپس کی اربن یونٹ میں ڈگری کے ساتھ ساتھ پہلے ادھر آتا تھا پھر ادھر جاتا تھا یا کبھی ادھر چلا جاتا تھا تو بعد میں یہاں پہ آتا تھا کیونکہ سننے میں ہمیں بھی جس طرح سینئرز آپ کو بتاتے ہیں ہمیں بھی اس طرح ہمارے سینئرز بتاتے تھے کہ یار مارکٹ میں نکلو آپ انٹرنشپس کرو تو ہی آگے جوب مل جاتی ہے یا آپ مارکٹ سپیس بنا لیتے ہو تو یہ ساری چیز اس طرح سے ہوتی رہی اور اس کے بعد اب الحمدللہ جوب بھی ایز اینکر ہی چل رہی ہے ایک بی ڈی 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 کمپنی ہے بلو ورلڈ سٹی اور ان کے لیے ایز اینکر کام کر رہا ہوں ساتھ وہی صورت بھی کرتا ہوں اور کمیرشلز وغیرہ بھی اور ساتھ ایمنٹس بھی چھیڑے میں ہیں جب آج ہے تو یہ ساری چیز ماشاءاللہ اللہ باکت نے آپ کو آپ کی ہاں رکا آف کیا اور جب ہم لاس سمیسٹرز میں چل رہے ہوں تو ایک پریشر ہوتا ہے بلکل کہ نئی کچھ کرنا ہے یہ ہتم ہونے والی ڈگری اب مارکٹ میں نکلنا ہے ایسے ہے اور یہ پینڈیمک بھی چل رہا ہے تو پھر اس میں ایک سے زیادہ کام آپ کو پکڑ نہیں ہے ہاں بالکل کیونکہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم جس طرح پینڈیمک میں جو ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے ہر کمپنی نے بندے نکال لے ہیں تو وہ اس سے بھی بندے کو ہوتا ہے میرا بھی کبھی نہ میں بھی اس لیے سمیسٹرز ہونے چاہیے ایک چیز کہ آر الٹرنیٹیف کہ میں اگر یہ نہیں تو یہ کر لوں گا بلکل بیک اپ آر ایسے بلکل ہی مجھے ایک چیز بتائیں آپ جس طرح کمرشل میں بھی آتے ہیں کمرشل موڈل ہیں تو جب آپ کوئی پیلا کمرشل آن اے رویا کیا فیل سے ہو؟ کون سا کمرشل تھا وہ؟ پیلا کمرشل تھا میرا پیپسی کے سٹل چوٹ تھا سٹنگ کا لیکن اس میں میری ہاف فیس یوز ہوا تھا لیکن اس کا بجٹ بھی ایت نہیں تھا کہ وہ ہاف ہاتھ یوز ہوئے تھے میرے اور ہاف فیس یوز ہوا تھا تو بڑا اچھا لگتا تھا میں دوستوں کو دکھاتا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ ہے کسی نے آٹوگراف تو نہیں مانگا نہیں اس ٹائم تک کسی نے نہیں مانگا آٹوگراف کی کیا بات ہے بس یہ بتاتا تھا کہ ہاتھ میرے ہیں تو وہ یقین ہی ہوتا تھا نہیں پھر بوئیس آور میں بھی میرے ایک بچپن کا دوست تھا اور وہ پوچھتا تھا کہ میں نے اسے ایک دن سنائی میں کہ یہ میرا بوئیس آور ہے اپنی کمپنی تھی جس کے اندر سوہ امپلوئیس تھے وہ مجھے کہتا ہے میں سو بندے نیچے چلاتا ہوں تو مجھے پاگل نہیں جا رہا ہے تو میں گا یار ہی میرے ہی ہے تو پھر سے یقین آیا دوست یہ ہی چلتا رہا ہے شوگل میلا بس انام آپ نے بتایا کہ مجھے بڑے لوگوں نے ڈیموٹیویٹ کیا اس پوائن تک پوچھنے کے لیے آپ ملاقات ہوتی ہیں ان سے سب سے ملاقات ہوتی ہیں کیسے ملتی ہیں ان سے وہ آپ سے کسے ملتے ہیں میں تو ایسے ملتی لیکن ان کے بیہیور پر دیکھے بہت حیران ہوتی ہوں ان کا بیہیور مطلب سڈن چینج اور عزت والا پہلے میں سوچتا ہوں پہلے ان کے کیا ورس ہے اور اب ان کے ٹون دیکھو ان کا بیہیور دیکھو ان کی باتیں دیکھو اچھا جب آپ پہلی در فہا ہونے ہوتی تو گھر والوں کے کیا تاثرات تھے انہوں نے کیا فیل کیا تھا تو بھی ہونیس میرے گھر والوں کو تھا کہ یہ انکر نہیں بن سکتی کیونکہ یہ بولتی نہیں ہے اس کی آواز نہیں نکلتی میں گھر میں بھی ایسی چپ چاپ اونچی نہیں بولنا ہاں نڈائی کے وقت نڈائی کے وقت اونچی آواز نکلتی ہے سب کی لیکن اس کے علاوہ میں تو نورمل پہل میں میں بلکل چپ چپ تھی ہر چگہ یہ ایسی تھی یونیورسٹی میں بھی فرنڈز کے ساتھ بھی زیادہ نہیں بولنا لیکن ہاں کلوز فرنڈز تھا تو تھا خیر اس کے واسے پھر یہ تھا کہ میرے پیرنڈز بہت حیران ہوئے بہت زیادہ حیران ہوئے لیکن خوشی بھی ان کو بہت ہوئی جتنے حیران تو اتنی خوشی ہوئی ان کو تو اس کو ہم منزل سمجھیں کہ یہ پڑھاؤ منزل منزل مل گی منزل مل گی پوشتے ہیں ہی رائے یہ منزل یہ تھی میری مجھے یہاں تک پہنچنا تھا میرا ٹارگیٹ تھا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے اور میں پہنچ گئی اور اس کے آگے کیا پلانز ہیں اس سے آگے بڑھنا ہے کہ یہی تک رکھنا ہے ابھی فیلحال تو میں یہی پہ ہوں اس سے آگے اللہ نے راستہ نکالا تو ضرور کوشش تو میری ہے کلکل ہی آپی یا پلانز ہیں میرے فیلحال یہی پلانز چل رہے ہیں ابھی تو یہ سادھی چیزوں کو میں سوچ رہا تھا کہ کسی ایک لائن کو پکڑ کے پرشو کی جائے جو میں نے انکرین کی ہے اور میڈیا کے حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور شفٹنگ ہو رہی ہے تو بس لوگوں کو یہی ہے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی سوشل میڈیا کے تھروئی اپنے آپ کو مطلب اُبھا رہے ہیں نجسٹر کروائیں بجائے کہ وہ اس ویٹ میں بیٹھے رہے ہیں کہ ان کو کوئی چانس ملے تو وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں پھر چانسز بھی بڑھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مابب کی دعائیں لیں اور سوشل میڈیا پہ تو ایسی بہت پلاتفارم ہیں بلکل آپ اپنا پروگرام نانچ کر سکتے ہو اپنی ہر چیز آپ سوشل میڈیا کے تھروں کر سکتے ہو بلکل اچھا مصومانہ سوالات کر لیں گوچھا جی جی بلکل چلیں یہ شرح پلے سٹارٹ کرتی آپ سے مصومانہ مصومی ہے نا ہاں جی بہت مصوم سوال ہے پر آپ کو انسٹینٹلی جواب دیں ہوں پہلا پوچھو ریڈی اید الفیتر کے اید الحزہ اید الحزہ اید الحزہ پر چکن یا مطن مطن اید فämلی کے ساتھ یا فرینڈز کے ساتھ پہلا دن فیملی دوسرے دن دوستوں کے ساتھ تین چیزیں اپنے بارے میں پوسیسف اس کے بعد اور ریپید فائر ہے پوسیسف ہوں اس کے بعد کیرگ ہوں اور بہت زیادہ ٹاکی ہوں اچھا اپنے بارے میں اگر ایک بک لکھنی ہو تو اس کا نام کے لکھنے عبدالحائی کس زندگی کوئی کریزیس چیز ہو اپنے پبلک میں کی ہو میں نے جاتے جاتے بائک پہ چپیڑ ماری تھی بچپن میں کیا بننا چاہتے تھے بچپن میں بچپن میں بچپن میں بچپن نہیں بننا جاتا تھا تب تک پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا اگر آپ ایک یوٹیوبرنا ہوتے تو کیا ہوتے میں ایک ایب انگیرو اچھا انسٹاگرام یا سناپ چات اچھا اب میں آپ کو ایک سچویشن دیتیوں اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے جواب بہت جلدی دینا ہے سوچنا نہیں ہے آپ ایک پلین میں سوار ہیں اور آپ پاس تین بیگز ہیں جن میں سے دو پیراشوٹ کے ہیں اور ایک سکول بیگ ایک پیراشوٹ بیگ جو ہے وہ آپ کے اور دو جو ہیں وہ آپ نے دینا ہے ایک پیراشوٹ اور سکول بیگ اور جو آپ کے ساتھ موجود ہیں دو لوگ وہ ہے قبل آفتاب اور دانیال سوہیل تو آپ پیرا شوٹ بیگ کیسے دیں گے اور سکول بیگ کیسے دیں گے یہ شلی آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا آپ نے پتا نہیں کس نے آپ کو یہ سوال بتایا ہے لیکن بڑے خطرناک سوال تھا اور معصومانہ میں تھا لیکن دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں کول بھی بہت اچھی ہے اور یہ اپنا دانیل بھی بہت اچھا ہے تو میں دونوں کو بچا لوں گا اپنا پیرا شوٹ ان کے نام کر دوں گا چلیں سن لیں آپ کو رہو سکول بیگ رکھوں گا آپ پڑھاؤں گا بچوں کو اپنے ہونے والے آپ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہوس می آرسی یا وہ پولیٹیشن آرہا ہے بہت سیاسی رہا ہے سیاسی تو آپ کو بتا ہے ضروری تھا اسے چلیں میں آپ کو کافی پساد گیا ہے میرا لاست سوال ہے جی اگر یہ لوگ ٹک ٹکرز نہ ہوتے تو کیا ہوتے میں آپ کو آپ کو اپشنز دوں گی کول آفتا آپ یہ اپنا اچھی جوب پہ ہوتی حارس علی حارس علی ایک اجنسی جلا رہا ہوتا مناحل ملک مناحل ملک ایک بہت اچھی دانسر ہوتی بابر سائکو بابر سائکو وہی ہوتا جو بھی ہے ایلیکس بٹی ایلیکس بٹی بھی وہی ہوتا جو بھی ہے بہت شکریہ بہت مزا ہے آپ کے ساتھ یہ تھی عبدالحی جن کے ساتھ ہم کھیلے تھے ریپیڈ فائٹ کا راؤنڈ اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں انم جن کے ساتھ ہم کھیلیں گے ریپیڈ فائٹ انا ہم تیار ہیں آپ؟ چی میں تیار ہوں سناپچھٹ کی انسٹرگرام؟ سناپچھٹ چکن کے مٹن؟ مٹن ایدول فیتر کی ایدول ازہا؟ ایدول ازہا دسکرائب یورسلف ان 3 ورڈ نکچڑی نکچڑی لڑاکی لڑاکی ماسومیت تیار ہم ایکنا ٹائم لگاتی ہیں؟ اگر نورمل ٹی میں دیکھا جائے تو 15-20 منٹس اور اگر ویسے دیکھا جائے؟ اینکرین کیسا آپ سے دیکھا جائے تو اوہاں انہار مونار ٹی میں لگتا ہے؟ پورا تیار ہوں میں بھی بھی؟ بھی 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 بھی، میکپ بھی، اس میں ایک کچھ ہوتا ہے نا کونی آپ کو اپنی حرکتی آز ہوئی بھی اور اسے آز پر بھارت میں سرمندگی بھی ہوئی بھی ہو بہت سی حسی بات دیں ایک بتا دیں بہت سی حسی بات دیں ایک بتا دیں پہلے لوگوں کو بُرہ بُرہ کہہ دیں ہا جب پھر بانے پتہ چلتے ہیں اس کی گلتی نہیں تھی میری گلتی تھی اوکے فین مومنٹ کوئی کوئی بہت کرزی اس فین مومنٹ ہو فین مومنٹ ہمم آتے پاسلا کون سے ایسا ورڈ ہے جو آپ بہت زیادہ بولتی ہیں تکیا کلام کیا ہے آپ کا جبکے یہ میرا مشہور ہے جبکے جبکے یہ میرا اچھا آپ کے پاس سوچن ہے کہ دو بندے آپ کے ساتھ انکرنگ بولیٹن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک کو آپ یہیں کر لو دوسرے کو آپ کوئے گی؟ تمہیں تو ہاتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے ایک ہے اسمان کادر اور اسمان جاوید اور سیکنڈ ہے زہنب جوتوئی زہنب کو پرپر کروں گی وہ میری ساتھ بودے لگے اور اسمان سے ہی کی کہ آپ کو نہیں اتا نہیں میں یہ نہیں کیوں گی کہ آپ کو ہробی تا ساتھ میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گی نہیں میں یہ میں نہیں کیوں گی میں آپ کے ساتھ میں آپ انکرنگ کروں گی کیونکہ اس کو اچھا علمہ بھی ہے نا اسی لیے پہلے عبدالحید سوار تھے جہاز پہ آپ سوار ہیں ایک ٹائٹینک پہ آپ کے پاس ہیں دو لائف جیکٹس تین لائف جیکٹس ایک آپ کی اپنی ہے ایک آپ نے کسی کو دینی ہے اور ایک دینی ہی نہیں ہے دینی ہی نہیں ہے جو آپ والی اتر نہیں سکتی ایک لائف جیکٹ آپ نے انی ہے بندے آپ پاس رخشان یا ملک ریاز رخشان ملک ریاز ڈوب جائے نہیں میں کہوں گی رخشان آپ اس کو رخشان آپ اپنی اس کو اچھا آپ نے ان تین انکرس کو اسمان قادر عبداللہ سلطان زہیبت عبداللہ سلطان سیکنڈ پہ زہیبت اور اسمان قادر انڈرویڈ یا آئی فون انڈرویڈ فیوریٹ کیزین اس میں آپشنز آپی فیوریٹ کونسی ہے بلسی ہے پاکستانی ہے دیسی ہے کونسی کھانگیا ایٹالین ایٹالین فیوریٹ ایٹالین 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 پھر میاں سنی پھر میاں سنی جنت اور الیشبہ جنت فورت پہ الیشبہ پہ ایٹالین 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 طرف سے آپ سب کو عید مبارک شو کا فیڈبیک ضرور دیجئے یوٹیوب میں کومنٹ سیکشن پہ فیس بک پہ اور انسٹرگرام پہ مجھے اور یشل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ عید مبارک